موسیقی 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 آداد میں یہاں پر جو ہے ایک وائرس پھیلا ہوا ہے اس سلسلے میں ڈاکٹر اسوسیشن فر ریلیف اور ایڈوکیشن ڈیر نے یہ محسوس کیا کہ اس وقت ڈاکٹرز کی حفاظت کرنا میڈیکل سٹاف جو ہسپیٹل سٹاف ان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے گورنمنٹ چاہے وہ تلنگانہ گورنمنٹ ہو یا ہماری دیش کی گورنمنٹ ہو وہ کوشش کے باوجود بھی اس طریقے سے پورے ڈاکٹرز کو پی 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 پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ پی پی ایس کا انتظام نہیں کر سک رہی ہے تو ڈیر نے محسوس کیا کہ اس نے تمام انجیو اوز جس میں جماعت اسلامی ہنس ایو سٹوڈنٹ اسلامی کا ارگنشن اف انڈیا ایم پی جے مومنٹ فر پیس انڈ جسٹس اور ویل فیر پارٹی اف انڈیا کے مختلف سماجی تنظیموں ارگنشن کی مدد لی اور ان کے ذریعے سے ہم نے پچھلے دو دن پہلے ہنڈرڈ پی پی ایس کا انتظام کیا اور عثمانیہ میڈیکل کالج میں ہم نے وہاں کے سپریڈنٹ کو حوالے کیا اور آج کا دن بھی ہم نے یہاں پر نظامیہ جنرل ہسپیٹل میں ڈاکٹر احسن فاروخی صاحب انچارج پرنسپل نظامیہ جنرل ہسپیٹل اور انچارج اڈیشنل ڈائریکٹر آیوش یونانی کے ہیں تو ان کے بھی آج ہم نے ہنڈرڈ پی پی ایس کو یہاں حوالے کیا تاکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت میں ملک کے ساتھ ہم ٹھہرے ہوئے ہیں اور ملک کے اندر جو لوگ خدمت کر رہے ہیں جو لوگ سمات سیوہ کر رہے ہیں چاہے وہ پولیس والے ہوں چاہے ڈاکٹرز ہوں ان کو مدد کرنا ان کو سپورٹ کرنا اس وقت کی سب سے بنیادی ضرورت ہے ڈیر نے اس موقع پر مناسب سمجھا اور وہ آگے آئی اور یہ کام کو جاری رکھے گی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ مزید جہاں تک ہم سے ہو سکے ان انجیو آس مختلف آرگانیشن کی مدد لیتے ہوئے ہم مزید اور خدمت کا کام کریں گے